السلام علیکم جی آپ کا ہوشٹ سید احمد علیہ وآلہ وسلم آپ کے خدمت حدر ہمارا یوٹیوبر فیس بک کینل یہ ہے پاکستان دیکھ رہے ہیں لاکھوں کروڑوں دیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر سائفر کیس میں بڑی اہم پیش رفت ہے اور سائفر کیس آج کے دن بیشتر سلمان سبدر صاحب اور جسٹس میعگول حسن اورنگزیب حصوصی طور پر وہ اور چیف جسٹس آمر فروغ صاحب آمر فروغ صاحبی دالت میں سے اتنا بڑا رلیف مجھے لینی امید تھی کہ ہوگا مگر اس وقت جون کے بیانات ہیں جون کے معاملات ہیں ایک زبردست قسم کا اس میں جو ہے وہ بریک تھو آنے جا رہا ہے ادھر ایچیسن کالج کے تھامسن جو ہے وہ استیفہ دیتے ہیں مگر گتھی کو سلجانے کے لیے بہت ساری معاملات کو زیرے بیس لائے جا رہا ہے اتاعتران صاحب کا رابطہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ جسٹس کامران شیخ صاحب نے ارحیل کامران شیخ صاحب جو کہ لہورا اکور کے ہیں مقصود نسیستوں کے لیے فل بینچ کی انہوں نے استرات کیا ریفنلی آپ کے ساتھ بتاؤں گا سب سے پہلے جب جانتے ہیں ایچیسن کالج کے مائیکل اے تھامسن جنہوں نے ریزنگ نیشن دیا جنہوں نے یہ بات کی کہ میں کسی صورت ایچیسن کالج کا مزید پرنسپل نہیں رہا سکتا کیونکہ وجوخات یہ ہے کہ گورنر جو ہیں بلیگو رمان صاحب انہوں نے مداخلت کیا ہے اور اخد سیما نے مداخلت کیا ہے اور بیٹا اور بیٹی کی فیس کیلئے معافی کے لیے تھا اور اس کے اوپر ایک بورڈ بنا انہوں نے اس بورڈ کو بھی ملائن کیا ایون اطاعت ارہر صاحب تھے اس میں اخد سیما تھا اخد سیما کی میسیس تھی بلیگو رمان صاحب تو ایک گورے کو آپ نے ملک سے نکالا تو یہ پاکستان کا جو ایک امیج تھا جو چہرہ تھا وہ بڑا مختلف طرح سے پیش ہو رہا تھا اطاعت ارہر صاحب نے اطلاعات یہ ہے کہ رابطہ کرنے کی کوشش کیا ہے اور معاملات کو خوش سلوبی کے ساتھ حال کرنے کا کا گیا مگر اطاعت ارہر صاحب پہلے اپنے پریس کنفس کی بلیگو رمان صاحب کا بیان سامنے آئے اہد سیما کا بیان سامنے آئے تو پھر آپ اتنے لمبے دعویہ باتیں نہ کر لیا کریں کہ جو ہے وہ آپ کو کل کو اس پہ پشمانی ہو اور پھر آپ اس پہ روائز کریں مگر اہد سیما کے اساس سے ہوں گا تو پھر میرا حیال ہے عام پندہ جو ہے پاپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا تو اچسن کالج کا ایک میرر تھا اس میرر کے اوپر بھی ڈاکا جو ہے عیسیٰ اور مصطفیٰ جو ہے انہوں نے مار کر رکھا اور کسی صورت انہوں نے جو ہے بیٹوں دونوں نے کسی اور کو نانے دیا تین سال تک تو ابھی آج سیماں صاحب کہتا ہے ہم پرمنٹ ادھر جا رہے ہیں وہ بورڈ کے جو میمبر تھے جن کے اوپر انہوں نے بات لیتے انہوں نے فیس ویو آف کیا تو انہوں نے یہ استیفہ دیا دیا وہ لمز کالج کا ایک بہت بڑا نام ایچسن میں بہت بڑا نام وہ کہتے ہیں انیس سو چونتیس میں اس سے لے کے آج دوزار چوبیس تاک اس کالج کے ساتھ منسلک ہو تو میری تو زندگی کے بہت سرے لمحے گزر گیا ایکانوے سال نبی ایکانوے سالوں میں ایسا پرنسپ نہیں ہے تھامسن جیسا جس کے اوپر آپ انزام لگا رہے گی یہ بندہ سیلری بوت لیتا ہے یہ بندہ سوچ چھٹیاں کر رہا تو میرا حال ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے نون لیگ کا یہ وطیرہ ہے وہ بعد میں سوچتی ہے ہوتر جی آج جو ہے وہ سائفر کیس کا معاملہ سائفر کیس کے معاملے کے اندر بڑی پیش رفت ہی ہے کہ آج جسٹس آمد فروب صاحب اور جسٹس میاگول حسن اورنگ سے میاگول حسن اورنگ سے بہت زیادہ امپرس ہے بسرس سلیمان صدر صاحب کی باتوں سے انہوں نے کہا دی بسرس سلیمان صدر نے کہا یہ جو سائفر سائفر کر رہے ہیں سائفر تو سپریم کورٹ میں جب نام جاتا تھا تو پرسیکشن کو کہا جاتا تھا کہ سائفر نہ بولیں یہ سائفر نہیں ہے اگر یہ سائفر ہو تو پھر یہ ہوپیہ کیا ہے یعنی کہ عدالت یہ پوچھ رہی ہے کہ جو ٹرائل کورٹ کے جاج ہے انہوں نے کس بنیاد پر سزا دی ہے وہ نہیں پتا پرسیکشن نے کس بنیاد پر کیس رڑا ہے وہ انہوں نے پتا بسرس علیمان صدر صاحب کہتا ہے جب ہم بتانے کی باری باری آئی تو انہوں نے ہم سے وقلہ کے دفاعی چھین لیا انہوں نے سرکاری وکیل رات کو کیا صبح وہ سرکاری وکیل پیش ہوئے اور شاہ ومد کرشی اور عمران عمد خان نے سب کو سزائے دے دی گئی اور اس میں جنرل باجو صاحب کا نام جو ہے وہ سماعت کے اندر لیا گیا مگر وہ کہتا ہے کہ ہم بلا شکہ شوبہ پرسیکشن نے ثابت کرنا لیں تو پھر ہم اس ملزم کو بھری کریں گے اور میرا حال ہے جس کو یہ مجرم ڈکلئر کر رہے تھے بہت 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 بڑے دعوے کر کے وہ ملزمان کی لسٹ میں ہے اور نظر آئے گا کہ وہ نکل جائے گا جسٹس کامرر رحیل شیخ صاحب نے مقصود سنشتوں کا معاملہ پشاورہ آئی کورٹ سے اڑا سن سے اڑا سپریم کورٹ کی زیادہ یہ بنے گا مگر پنجاب آئی کورٹ کی جسٹس صاحب نے فل کورٹ بینچ کی شہزاد ملک شہدار احمد جو ہے ملک صاحب ہے ان کے استعداد کیے کہ جناب اس کو فل کورٹ بینچ بننا چاہیے جس کے اوپر مقصود نصیشتوں کا فیصل ہونا چاہیے تحریکن صاحب کے لیے ہواوں کے روخ تبدیل ہوئے ہیں یا معاملات سیٹل ہو رہے ہیں کیونکہ وہ نومی کے کردار جو منظر سے غائب تھے جو آج تک داسمان ہو گئے پکڑینی کے سینڈ کے لیے حیل ہو گئے ہیں جس میں سنم جوید صاحب گرفتار تھی چلے مراد صحیح صاحب آزم سواتی آزم مشوانی تو تحریکن صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو لے کہیں گے تو اگر یہ سمبلیوں میں آتے ہیں تو پھر ریاکشن کا ہوگا یہ اسی طرح ہے ایپیکس کمیٹی کے اندر ناؤ میگا کردار علی مین گنڈا پورا آرمی چیز سامنے سے بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سمجھتے ہیں مجھے لازمی کانٹرسٹ شیئر تھی گیا نیچورت اکلی ہوسٹ کو جائے دیا آپ کا حمینا صلو اللہ علیہ وسلم